آپ ازاد ہیں ازاد رہیں آپ لوگ اس بلک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت داؤں مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لئے آپ کا مذہب کیا ہے ساعت کیا ہے ہم کیا ہے اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی دعلق نہیں آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے مذہبی معنوں میں نہیں کیونکہ یہ حرف کا ذاتی اخیدہ ہے بلکہ سیاسی معنوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوگے مجھے گا 403 بولاری فیديو کاری چیز ہے ترکیز ہے کنید آنے پیدا کنید آنے پیدا جیس کنید آنے کنید آنے تیش کرد کردی کنید آنے پیدا دوستوں چودہ اغسط انیس سو سنتالیس کو ایک ایسا صورت طروحہ جس سورج کا انتظار مسلمانوں کو صدیوں سے تھا اور خاص طور پر قائد اعظم کو جی ہاں یہ دن تھا مسلمانوں کی اور پاکستان کی آزادی کی اس دن کراچی میں قائد اعظم نے اسیمبلی میں ایک ایسی دھوان دھار تقریب کی جس تقریب کو سننے کے بعد برطانیہ اور خاص طور پر ہندوستانی لیڈرز تک رہ گئے کیونکہ انہیں یہ لگ رہا تھا کہ جو ملک خاص طور پر مسلمان اکسیت کو دیکھ کر بنایا جا رہا ہے وہاں ساری حقوق مسلمانوں کے لیے ہی بنایا جائیں گے مگر جب قائد اعظم نے وہاں شروعاتی ہی تقریر میں اقلیتوں کا نام لے کر انہیں آزادانہ حق دینے کا وعدہ کیا تو اس بات سے واضح ہو گیا اور اقری بچی کچی امید برطانیہ انگریزوں اور ہندوستانیوں کے لیے ایک ایجنڈا بن سکتی تھی مسلمانوں کے خلاف وہ بھی ختم ہو مگر دوستوں اس تقریر کے بعد اسی اسیمیلی میں لیاقتلی خان نے پاکستان کا پرچم پہلی بار لہرہ کے پاکستان کی آزادی کا اعلان کر دیا اس کے بعد ماؤنٹ بیٹن نے تقریر کی اور ماؤنٹ بیٹن نے بازابطہ طور پر پاکستان کی آزادی پیپرس کے اوپر سائن کر دیا گیا جس کے بعد قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے اور لیاقتلی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے دوسری طرف ماؤنٹ بیٹن کو ہندوستان کا پہلا گورنر جنرل بنا دیا گیا قودہ دست کا دن تو مسلمانوں کے لیے آزادی کا تھا اور اسی کے ساتھ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا دن بھی تھا یہ دن ستائنس می رمضان شب قدر کی رات تھی اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا عزاز تھا اس کے ساتھ یہ تو معلوم ہو جگا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان ایک بڑے رحم و کرم اور نوازش کے ساتھ بنا کر مسلمانوں کے لیے بھیجا ہے دوستو قائدی عظم کے گورنر جنرل بنے کی حلف پاکستان کے سینئر جسٹس میں عبد الرشید نے لی اس حلف کے بعد قائدی عظم کو گارڈ آف آنر کا معاینہ بھی کروایا گیا اور پاکستان کے نئے فوجی دستے نے انہیں اکیس توپوں کی سلامی بھی بیش کی اسی کے ساتھ چودہ آگست کے دن مصطفیٰ علی حمدانی نے پاکستان کا پہلا ریڈیو بروڈکاسٹ کیا اسلام علیکم پاکستان بروڈکاسٹنگ سرویس ہم لاہور سے بول رہے ہیں تیرہ اور چودہ آگست سن سنتالیس عیسوی کی درمیانی رات بارہ بجے ہیں طلوع صبح آزادی دوستو آزادی تو ملی مگر مسلم لیگ اور قائد عظم کو اندازہ نہ تھا کہ جس کی تاریخ کالی سیاہی سے لکھی جانی تھی اس پاکستان کی تاریخ خون کی سرخ سیاہی سے لکھتی گئی دوستو پاکستان کے لیے مسلمانوں نے دنیا کی سب سے بڑی ہجرت کی یہ تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت تھی جہاں قریب سوہ ایک کروڑ لوگوں نے ہندوستان اور پاکستان ہجرت کی جن میں سے قریب اندرہ لاکھ سے لے کر تیس لاکھ لوگ آج بھی لا پتہ ہیں دوستو جبکہ اس افراد تفریح میں عورتیں بھی اغوا کی گئی دونوں طرف سے ہندوستان نے قریب تینتیس ہزار عورتوں کا مطالبہ کیا جبکہ پاکستان نے پچاس ہزار مسلم خواتین کا کہا طویل مذاکرات کے بعد انیس سو انانچاس میں پاکستان سے قریب چھ ہزار ہندو خواتین جبکہ ہندوستان سے انیس سو انانچاس میں بارہ ہزار مسلم خواتین بازیاب ہوئیں جبکہ مسلم خواتین کی تعداد بہت زیادہ تھی بنسبت ہندو کے جس کا اندازہ یہی سے لگایا جا سکتا ہے جبکہ انیس سو چون کی تبادلے میں پاکستان سے نو ہزار ہندو خواتین جبکہ ہندوستان سے بیس ہزار مسلم خواتین کو بازیاب کرایا گیا جسے اندازہ لیا جا سکتا ہے کہ مسلم خواتین کی تعداد بنسبت ہندوز کے کافی زیادہ تھی اس وائلنس کے دورہ میں اور دوستو یہ میں نہیں بلکہ انڈیکس اور ریپورٹس بتاتی ہیں یہاں تو یہ عالم تھا مگر وہاں عجرت کرنے والوں پر ظلم کی انتہا تب ٹوٹی جب ایک ظالمانہ یہاں قتل کا آغاز شروع ہوا ہندو مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے وہی مسلمان پاکستان میں ہندووں کو قتل کرنے لگے دوستو ایسے ہی امرتصد سے امبانہ آنے والی ٹرین پر سکھوں نے حملہ کر دیا اور کئی ہزار مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا جب یہ ٹرین اسٹیشن پہنچی تو وہاں کے انگریز افسر نے ٹرینوں نے لوگوں کے بجائے لاشیں دیکھتے اور کئی ایسی لاشوں کو بھی انہیں دیکھا جن کے دھاؤں کے پر سر تک نہ ہوتے ایسے ہی ہجرت کے دوران کئی کافلے جو بہت پیچھے رہ جاتے ان پر بھی ظالمانہ قتل کر دیا جاتا ہجرت کا یہ عالم تھا کہ لوگ پہلے اپنا سامان کپڑے خانہ پینا اور آخر میں جب تھک جاتے تو ماں اپنے نوجان بچوں کو سڑکوں کے پر پھینک جاتی دوستو جو کہ بلک بلک کر رو رو کر آخر اس دنیا فانی سے پوچھ کر جاتے بنگال آسام اور بیہار دوستو یہ وہ شہر ہیں جہاں سب سے زیادہ کلنگز ہوئیں جہاں مسلمانوں کے اوپر قتل عام ہوا وہیں ہیں پاکستان میں لاہور میں بھی مسلمانوں نے ہندووں کے کافلوں کے پر حملے کیے اور کئی ہزار ہندووں کو قتل کر ڈالا راول پنڈی میں مسلمان جتھا برداروں نے سکھوں کے گاؤں کے اوپر حملہ کر کے کئی ہزار سکھوں کو قتل کر دیا پہلے تو وہ اپنی ضروری اشیاء پھینکتے دو تین دن کے بعد وہ اپنی ضروری چیزیں بھی پھینکنا شروع کر رہے اور بالاخر کپڑے بھی حتیٰ کہ ان کے تن پر صرف پھٹے پرانے کپڑے ہی رہ جاتے اور آخر میں مائیں اپنے دودھ پیتے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو سڑک کے کناروں پر رکھنا شروع کر دیتی اور آگے بڑھ جاتی یہ بچے ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھے وہ روتے بلگتے اور چیختے چھڑک کے کنارے پر پڑے ہوتے وہ ایک دردناک نظارہ تھا بہت ہی دردناک یہ کوئی ٹرین نہیں تھی یہ تو صرف کھولی اوپن ویگن سی ہم امبالہ سے امریس سر کے لیے روانہ ہوئے یہ سفر عام حالات میں چار یا پانچ گھنٹوں کا ہوتا ہے مگر سواریوں کے بوجھ خصوص رفتاری اور چلتی ٹرین میں بیٹری سواریوں کے باعث ہمیں پانچ دن لگ گئے کچھ لوگ بوگیوں کی سلاکھیں پکر کر لٹکے ہوتے کہ چار پانچ گھنٹوں میں تو منزل پر پہنچ ہی جائے گے میں نے ان کو چلتی ٹرین سے گر کر کچھ لے جاتے دیکھا جب ہم امریسر سٹیشن پر پہنچے تو وہاں ہزاروں کی تعداد میں جتھا بردار سٹیشن پر موجود تھے بلکل مچھلیوں کے کسی جھونٹ کی طرح ہم پریشان ہو گئے کہ ان سے کیسے نپتے بالاخر ہم نے گرنیٹ پھینکنے شروع کر دیئے گرنیٹ کے دماغتوں کی وجہ سے سٹیشن کھالی ہو گیا اور ہم نے وہاں سے اندھر اور پانی لیا اور لخور کی طرف روانہ ہو گیا ملتان کے اندر ون سائیڈیڈ ہوئے وہاں پہ مسلم میجورٹی بہت بڑی تھی اور وہاں پہ سکھ تو تھے ہی نہیں ہندو تھے تو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور گرنیٹ پھینکنے کے جو گاؤں ہیں سکھوں کے ان پہ حملہ کر کے کئی ہزار سکھوں کا قتل کیا گیا میرے اندازے کے مطابق ہاف ملین مسلمان مارے گئے پارٹیشن کے وقت اور تری ہنڈر تھاؤزن تین لاکھ ہندو اور سکھ مارے گئے تو مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے ست سے زیادہ قتل بے شک مسلمان ہی ہوئے تھے بنسبت ہندو اور سکھوں کے یہ برٹیش رائٹرز بھی لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں دوستو کل قتلوں کی تعداد کی بات کروں تو یہ آج تک کوئی ایکزیٹ نمبر نہیں ہے مگر بیری ریسرچ کے مطابق پانچ لاکھ سے لے کر بیس لاکھ لوگ تھے جو کہ قتل کیے گئے تھے جن میں قریب دس لاکھ سے زیادہ مسلمان تھے آٹھ لاکھ ہندو تھے جبکہ دو لاکھ اقلیتی قومیں تھیں جن کو قتل کیا گیا تھا ستیش گجرال دوستوں جو کہ انڈیا کے ایک بہت بڑے پینٹر اور رائٹر بھی رہ چکے ہیں وہ اپنے انٹرویو میں بتاتے ہیں کہ وہ دلی میں جب ایک سکول کے باہر گزر رہے تھے وہاں ہندو نے کیسے ایک مسلم گرلز کالج کے اوپر حملہ کیا اور کئی مسلم خواتین کو برہانہ کر کے باری باری اوپر ریو کر دیا گیا گرلز سکول نیر بائی میرے سامنے مسلمانوں کے گرلز سکول پر حملہ کیا گیا نوجوان مسلمان لڑکیوں کو بیچ بزار میں لاکر ان کے کپڑے اتار دیئے گئے پھر باری باری ایک ایک لڑکی کا ریپ کیا گیا میں نے وہاں موجود ہر فرد کے چہرے پر رحم اور انسانیت تلاش کی مگر وہاں صرف اور صرف برپریئر دوستوں قتل کی داستان بتانے بیٹھ جاؤں تو قریب میری پوری زندگی نکل جائے گی کیونکہ اس تاریخ میں ایسے کئی دلخراش واقعات موجود ہیں جن کو بیان کرنا ہم جیسے لوگوں کی بس کی بات تک نہیں کیونکہ ہر انسان جو اس آزادی کی تحریک میں شامل تھا ہر خاندان کے اوپر کیا بیٹی تھی یہ بات ہندو مسلمانوں کی نہیں بلکہ سیدھی سی ہے کہ خون وہاں بھی بہا تھا خون یہاں بھی بہا دونوں طرف سے بہنوں کی عزتیں نیلام ہوئیں میں صرف اتنی کوشش کروں گا اور وہی چیزیں بیان کروں گا کہ جس میں پاکستان کی آزادی کے دوران کس کس خون نے اس بنیاد میں حصہ ڈالا تھا برحال دوستوں قتل و غارت عام ہو چکی تھی ہر جگہ قتل ہو رہے تھے مگر آخر ایسا کون سا انسان تھا جو اس کی ذمہ داری لینا چاہتا تھا یا کس کے اوپر اس کی ذمہ داری آئے تھی حقیقتا تو یہ ساری ذمہ داری ماؤنٹ بیٹل نے خود اٹھائی تھی جی ہاں ظاہر سی باتیں جس نے آزادی بھی ہے سارا میکنیزم انی کا تھا تقریبا انگریز جنرلز تھے پولیس والے بھی انگریز تھے یا انڈین آرمی کے تھے مسلمانوں کو تقریبا آرمی میں شامل ہی نہیں کیا جاتا تھا اس وقت گورنر جنرل بلاڈ باون پیٹن تھا اور انٹیریئر منیسٹر سردار پٹیل تھا ڈیفینس منیسٹر سردار بلدیو سنگھ تھا سب کچھ ان کے پاس تھا تو کام تو ان کا تھا کہ فساد آتا ہوں لیکن انہوں نے تو فساد آت کرائے تاکہ پاکستان خون میں ڈوب جائے اور ختم ہو جائے جو پھر فساد آت ہوئے اور جو مس مینجمنٹ ہوئی پارٹیشن کے دوران کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں ماؤنٹ بیٹن کو جو اس اپنا ریسپونسبلیٹی سے آزاد کر دیا گیا ہے ایسے ہی عبدالکلام آزاد نے کچھ دنوں پہلے آزادی سے ماؤنٹ بیٹن کو کہا ان دنوں بہت زیادہ تشدد ہونے کے واقعات ہوں گے آپ اس کے بارے میں کیا تیاریاں کر رہے ہیں جس پر ماؤنٹ بیٹن نے کہا میں آپ کو پوری یقین دیانی دلاتا ہوں میں ایک فوجی ہوں نہ کہ ایک سیویلین اگر آزادی کے دوران کسی ایک انسان نے بھی ذرا سی حل چل کی تو میں اسے کچل کر رکھ رہوں گا مگر دوستوں برطانی حکومت پوری طرح ناکام رہی تھی کیونکہ دونوں طرف ایک انسان کو بھی یہ لوگ نہ رکھ پائے تھے اور وایلنس تشدد ایسے ہی رما دوا اسی وجہ سے دوستوں اس سارے وایلنس کا ذمہ دار ماؤنٹ بیٹن کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے جنہوں نے بروقت کاروائی ہی نہیں کی تھی اس کے اوپر دوستوں ظلم برہ ظلم یہ ہوا جو ٹرین ہندوستان سے پاکستان انڈیا پاکستان پارٹیشن کے سیکرٹ ڈاکیمنٹس اور فائلز لانے والی تھی اسے انتہا پسندوں نے جلا کر راکھ کر دیا اور پاکستانیوں کے پاس صرف راکھ ہی میری جس کے اوپر کچھ لڑا ہوا نہیں تھا اور یہ دوستوں بریٹش انڈیا کی ایک بہت بڑی سازش تھی کیونکہ یہ وہی ڈاکیمنٹس تھے جن میں واضح طور پر مسئلہ کشمیر اور کئی ایسے مسلم میجورٹی علاقے تھے جو کہ پاکستان میں رہنا تھے انہیں زبردستی ہندوستان سے علاق کر دیا گیا تھا جیسے گرداز پر وغیرہ جن میں سب سے زیادہ میجورٹی مسلمانوں کی تھی اس وقت مگر اسے زبردستی انڈیا میں ہی شامل کر دیا گیا انڈاکیمنٹس اور فائلز کو نہ ملنے کی وجہ سے آج تک نہ ہی مسئلہ کشمیر حل ہو سکا ہے اور نہ ہی معلوم ہو سکا کہ پاکستان کے حق میں کون سے علاقے تھے جبکہ رہی بات دوستوں مسئلہ کشمیر تو انشاءاللہ وہ آنے والے ایک دو ایپیسوڈ میں میں آپ کو تفصیلن بتاؤں گا ایک بارڈیز آ رہے ان کی امراسر سے لاہور اور ان کو سیٹل کرنا چاہے گورنمنٹ نہیں تھی نہ کاغذ تھا نہ پینسل تھا نہ ٹیبل تھا نہ بینچ تھا کچھ بھی نہیں تا کراچی میں ہندوستانی تو بڑے آرام میں سے جانے گی ان کا سکرٹیریٹ تو وہاں قائم رہا ان کی فائلیں تو سب وہاں قائم رہے ہیں ہماری فائلیں سب بائی ٹرین آتی رہے ہیں کراچی میں یہ تھا گرداسپور مسلم مجارٹی ایریا لیکن وہ ہندوستان کو اس لیے دے دیا گیا کہ اگر گرداسپور کو پاکستان کو دے دیتے ہیں تو ہندوستان کی جو انٹری ہے انٹری کشمیر وہ روپ جاتی ہے اس کا جو راستہ ہے کشمیر کو جانے کا وہ وہاں گرداسپور ہے دیانا گرداسپور ان کو دے دیا گیا اور کیونکہ وہاں مسلمان بیٹھے ہوئے تھے ان کو یہ یقین تھا کہ یہ پاکستان کیسا بنے شدل ہی پڑا لگا کہ وہ ہندوستان میں چلا گیا ہے وہاں کے لیے برحال دوستوں مسلمانوں کو آزادی مل چکی تھی اور اب قائد اعظم ایزا لیڈر پاکستان کو لیڈ کر رہے تھے اور اپنے مشن میں رمادوان تھے مگر اس کے بعد کیا ہوا قائد اعظم انتہائی بیماری کے باوجود بے مسلمانوں کا ولولہ اور جوش بڑھانے کیسے آگئے پاکستان کب یو این کا ممبر بنا مسلح کشمیر کیسے ہوا اور پاکستان ہندوستان کے درمیان پہلی جنگ کیسے ہوئی یہ سب آپ کو بتائیں گے تاریخ پاکستان کی اگلی قسط میں اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں احبابوں میں شیئر کریں مجھے سپورٹ کریں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی وڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی